امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایک نیک رمضان عطا فرمائے اس مہینے سے وہ حاصل کرنے کی استطاعت اور توفیق دے جس کے لئے اللہ نے یہ مہینہ مسلمانوں کو تحفت اندیا اصلا جو مقصد ہے اس مہینے کا وہ ہے گناہوں سے پاکی کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ان گناہوں سے جس سے انسان غلیظ ہو چکا ہوتا ہے اس کی روح ناپاک ہو جاتی ہے ہم اس سے اپنے آپ کو ریورٹ بیک کریں واپس آئیں اس طرف سے تو ایک تو رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن نازل فرمایا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں انسان کو معاف فرماتا ہے ایسے تو ہر رات ہی معاف فرماتا ہے مگر اللہ کی مغفرت اس مہینے میں بہت زیادہ تیز ہوتی ہے پھر یہ قرآن کا مہینہ ہے قرآن فہمی کا مہینہ ہے پھر یہ انقلابی مہینہ بھی ہے کیونکہ اور مہینوں کے اندر دین کی طرف آنا اس مہینہ ہے کہ پھر ہیر پریشیل ہے لیکن کیونکہ سب ہی دیندار ہوئے میں ہیں ہم مہینوں کے ساتھ ریلیجن تو میری نظر میں اس میں آسان ہے اللہ کی طرف اپنے آپ کو آپ زیادہ گامزن کر سکتے ہیں موسیقی